اس وقت کی سب سے بڑی خبر کا دلی سے بڑی خبر آ رہے جا پر آج رہا دلی پہنچیں گے ہریانہ کے سی ایم منہ حلال اور مخیہ منتری ایس وائل پر میٹنگ میں حصہ لینے والے ہیں کل تین بجے کے اندرے جل منتری کے ساتھ یہ اہم بیٹھک ہونے والی ہے وہیں پنجاب کے مخیہ منتری بھکوت مان بھی زران موجود رہیں گے دلی کے کپور تھلا ہاؤس مجھے ہیں پنجاب کے سی ایم بھکوت مان تو دونوں سی ایم کی بات کریں پنجاب کے سی ایم اور ہریانہ کے سی ایم دونوں نے دلی میں دستہ کب دے دی ہے اور کل ایک اہم بیٹھک دراصل ایس وائل مدے کو لے کر ہونے والی ہے اور اس میں کیندرے جل منتری کے نیتر تمہیں یہ بیٹھک ہونے والی ہے پنجاب کے سی ایم اپنا مت وہاں پر رکھیں گے اور ہریانہ کے سی ایم اپنا مت یہاں پر رکھتے ہوئے نظر آئیں گا سب سے میٹ پور یہ ہو جاتا ہے کہ ایس وائل کا مدہ کیا اس بیٹھک کے بعد حل ہوتا ہوا نظر آئے گا یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور پرینکر آئے اس پر ہماری سی ایم کی سما دتا لائیو ہماری سا جلگے پرینکر جاننا چاہوں گا کل اس بیٹھک کو لے کر کیا کچھ جان کاری ہے اور دلی کے جو دلی میں اب جو ہریانے کے سی ایم کی بات کریں پنجاب کے سی ایم کی بات کریں دونوں نے دستک دے دی ہے جی بلکل دیکھیں میں ابھی ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گی کی سی ایم بھنگوند مان دلی ستھت ارون کے جیوال کے گھر پہنچ چکے ہیں اور صاف طور پر کافی میتوپون ہے بیٹھک کیونکہ اس بیٹھک میں راغف چڑڈہ بھی موجود ہیں کل اس وائل کے مدے کو لے کر جل شکتی منتری گجندن شکھاوت کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہونی ہے جس ملاقات کے لیے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال بھی آج رات کو یعنی کی سارے آٹھ نو بجے کا سمیہ ہوگا جب دلی پہنچ جائیں گے اور کل دوپہر تین بجے گجندن شکھاوت سے اس وائل کے مدے پر پنجاب کے مکھے منتری اور ہریانہ کے مکھے منتری دونوں کی اہم ملاقات ہونی ہے اس کے پہلے پنجاب کے مکھے منتری کا ارون کے جیوال کے گھر پہنچنا اپنے آپ میں کافی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ پنجاب کا کیا سٹینڈ ہوگا اس وائل کے مدے پر یہ کہیں نہ کہیں آج اسی گھر کے اندر تیہ ہوگا اور صاف طور پر جس طریقے سے اس وائل کے مدے کو لے کر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہریانہ اور پنجاب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس مدے پر باتچیت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی سننی چاہیے اور سمسیاؤں کا سمدھان بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سینٹر کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ دونوں راجیوں کے ساتھ لگتار سمپرک کریں ان کے باتوں کو سمجھیں اور جو بھی چیز ضائع جروری مدد ہو یا پھر سولیوشن کسی اور طریقے سے نکلنا چاہیے اس پر لے کر کوئی وچار بھی مرش ہو تو کیندر بھی اس معاملے میں حصہ چھےپ کریں اسی وجہ سے گجندر شنگ شکھاوت نے اس معاملے میں پہلے بھی پنجاب کے مکھے منتری بھگمان کے ساتھ ملاقات کی تھی پنجاب کے مکھے منتری ان کے دفتر پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی بات رکھی تھی تو وہیں اگر ایس وائل کے مددے کی بات کریں تو چنڈگر میں مکھے منتری منوہر لال اور بھگمان کے بیچ بھی کچھ بیٹھک ہوئی تھی جس بیٹھک کے بعد مکھے منتری منوہر لال نے صاف طور پر کہا تھا کہ پنجاب کی اور سے اس معاملے میں جو رکھ ہے وہ صاف نہیں ہے جس طریقے کا جروری کوپریشن ہے وہ پنجاب کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر بات کریں تو پنجاب کے بہت سارے نتاؤں تو شہباز بہت بار وہ صاف طور پر یہ بولتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھیں ہمارے پاس پانی تو ہے ہی نہیں تو ایس وائل کے مددے پر جو پنجاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پانی ہریانہ کو دے دے جب ہمارے راجی کے پاس پانی نہیں ہے تو ہم پانی ہریانہ کو کیسے دے لیکن اگر ہریانہ کی بات کریں تو اس پر ہریانہ کا کہنا ہے کہ جب صندی ہوئی تھی تو صاف طور پر 60-40 کا ریشیو رکھا گیا تھا کہا گیا تھا کہ اس ریشیو کے حساب سے انرپایت کے حساب سے ہی راجیوں کی چیزوں کا بٹوارہ ہوگا اور جب صندی ہو گئی اور صندی پر دونوں نے ہامی بھری تو پھر بعد میں مکر جانا کہاں تک سہی ہے اور پنجاب کیوں مکر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب جو پانچ ندیوں کے سنیم پر بیٹھا ہوا ہے سنیوگ پر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ راج جیسا کہتا ہے تو پھر راجستان تو پھر ہریانہ یہ راجیوں کا کیا ہوگا پانی کی ضرورت ہے اگر ہریانہ کو زیادہ پانی ملے گا تو اس کا صاف پائدہ دلی کو بھی دیکھنے ملے گا اور میں صاف طور پر بتا رہا چاہوں گی کہ دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال ہے آدم پور چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایس وائیل کا مدہ کافی شور مچا رہا تھا اور ارون کیجریوال نے بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو ایس وائیل کے مدہ پر کیا سولیوشن ہے یہ نہیں پتا تو مجھ سے پوچھیں میں بتاتا ہوں تو شاید وہی بات پوچھنے کے لیے بھگون مان ارون کیجریوال کے گھر پہنچے ہیں مشورہ کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بہتر سولیوشن نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جب کل جل شکتی منتری کے سامنے پیش آئیں گے تو یہ بتائیں گے ضرور کہ پنجاب کا سٹینڈ کیا ہے اور ہریانہ بھی اپنا سٹینڈ رکھے گا مکہ منتری منوہر لال نے اس سندر میں آدھیکاریوں کے ساتھ بہت ساری بیٹھکیں بھی کی ہیں اور مکہ منتری آج شام کو ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال ڈلی بھی پہنچ جائیں گے کل تین بجے جل شکتی منتری کے ساتھ ان دونوں مکہ منتریوں کی اہم ملاقات ہونی ہے تو اپنے آپ میں اس وائیل کو لے کر کیا رکھ رہے گا انیس جنوری کو جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کے پہلے کیا کوئی ضروری یا پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنورسیشن ہو پائے گا سولیوشن نکل پائے گا یا پھر اس بار بھی سب کچھ تھنڈے بستے میں جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی شہباز واقعی پرنکہ اور سب سے میتپور یہاں پر یہ بھی جو آتا ہے جاننا کہ کیونکہ پچھلے دشکوں کی بات کریں تو یہ مددہ بھی تک حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور بیٹکوں کی اگر بات کریں تو بیٹک پہلے بھی ہو چکی ہیں جس میں کوئی سمدھان نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا کل ہونے والی بیٹک سے کیا ہم یہاں پر امید کر سکتے ہیں ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہم بھوشے پر بھی نظر ڈال گے کیونکہ خاص ہریانہ کی بات کرتے تو سترہ ہزار گراؤنڈ فیٹ کا جو پانی ہے وہ استعمال کیا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سال دوزار انتیس تک ہریانہ کے پاس پانی نہیں رہے گا وہی پنجاب کے تج پر پنجاب کے پکشکی اگر سنے تو وہ کہتے ہو نظر آ رہے کہ اگر ہم یہ پانی ساجہ کریں گے تو ہمارے بھوشے میں کیا ہوگا جس کو لے کر حرید کراندی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ سے نظر آ رہے ہیں تو مین مدہ یہ ہے مدہ سوال یہ بھی ہے کہ آخر جو دشکوں سے مدہ لگاتار بنا ہوا ہے کہنا کا اس پر راجنیتی بھی دیکھتے ہوئے ہم نظر آئے تو کیا اس مدہ کا حل اب اس بیٹک میں نکل سکتا ہے یا پھر جو گیند ہے وہ سپریم کورٹ کے پالے میں جانے والی ہے جی بالکل شہباز دیکھئے جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے اور گوھر کرنے والی بات یہی ہے کہ کیا ہریانہ اور پنجاب کے لوگوں کو اس بار ایس وائل کے سمسیا سے نزاد مل جائے گا کیا یہ لمبا سمیے سے جو بیوات چلا آ رہا ہے وہ سلط جائے گا کیا سندھی پر ایک بار پھر سے یہ دونوں راج ہامی بھرتے ہوئے آگے اس اور بڑھیں گے یہ تمام سوال ہے سپریم کورٹ نے صاف ہدایت بھی دے رکھی ہے کہ سولیوشن بھی جل سے جل نکالنا ہے لیکن اگر راجنیتی کی بات کرے تو راجنیتی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی دیکھیں آپ نے حریت کرانتی کی بات کہ آپ نے کہا کہ کشری پردہان راج بھی ہے اور دوہزار انتیس تک ہریانا کا سٹینڈ ہے کہ ان کے پاس پانی نہیں رہے گا صاف طور پر اگر بات کرے تو ہریانا اور پنجاب کے جی ڈی پی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اگر کسی چھیتر کا ہے تو وہ ہے اگری کلچر اور اگری کلچر کے لیے کھیتی کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پنجاب ہے اس کا سٹینڈ یہی ہے کہ ویڈ کی کھیتی ہوتی ہے اور ہمارا راج اسی پر زیادہ تر depend ہے تو ہمارے پاس پانی کا پہلے سے ہی کو پھر سے رینیو نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ندیا اور باندھی وہ مادھیم ہے جو ہریانا کو بھی پانی سپلائی کرے گا تو صاف طور پر ان کا بھی یہ سٹینڈ ہے کہ ہمیں بھی اپنے بھوشی کے لیے تیار ہونا ہے اور پانی جو ہے اسوائیل کا جو مددہ ہے وہ ہمارا عدیکار اور وہ سولو ہونا چاہیے لیکن کس طریقے سے سولو ہونا چاہیے راج کیا کامپرومائز کرنے کے لیے یا پھر یہ بھی کہ سکتے ہیں سیکرپائز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہے یا پھر راجیوں کے پاس کوئی الگ سولوشن ہے کوئی اور میکنیزم ہے کوئی اور اپائے ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ کی جیسے کہ اگر جو پریکرٹک پانیاں ہوتی ہیں ہم ان کو ہارویسٹ کر لے کچھ اس طریقہ کا سولوشن ہے یا نہیں ہے تمام مددے ہیں تو اسوائیل کا مددہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے اسوائیل کے مددے پر سپریم کورٹ اپنے ساپ طور پر دونوں راجیوں کو ہدایت بھی دے رکھی ہے کیندر کو بھی پٹکار لگائی گئی ہے اور مدہستہ کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے کل اسی دشاں میں اہم بیٹھک ہونی ہے شہباز اور اس بیٹھک میں کیا کچھ نکل کے آئے گا اس کی نظر رہے گی خبرفاس کی نظر بھی رہے گی اور ساپ طور پر ہریانہ اور پنجاب بھی پوری امیدوں کے ساتھ اسوائیل کے مددے پر کل نظر بنائے ہوئے رہے گا اچھا لیے بہت بہت شکریہ پرینکا آپ بھی نظر بنائے رکھیں اس مددے پر تو پرینکا مائزہ جڑتی تمام جانکاری سازہ کر رہی تھی دلی کے کپورتولا ہاؤس پہنچے ہیں پنجاب کے سیم مغمتبان اور آج رات دلی پہنچیں گے ہریانہ کے سیم منحولال کالپونی والی اہم بیٹھک ہونی